بس سمجھ میں آنے تو بندگہ نے خدا رزے کر رہا تھا فَآخَذَتْكُمُ السَّائِخَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تمہیں کڑک نے پکڑ لیا وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تم دیکھ بھی رہے تھے تو وہ جو کچھ دکھائے اتنے ہی پر اتفا کر لو اس سے آگے نہ بڑھو اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم دیکھ رہے ہو بنی اسرائیل کا حال بنی اسرائیل کا حال ایک موسیٰ سے اس کی خوم پوچھ رہی ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ایسا ہے جس سے اس کی خوم پوچھ رہی ہے لَن مُؤْمِنَ لَكَ حَتَّا عَلَى اللَّهَ جَعْرَةً ہم تمہاری بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھل لم کھلہ نہیں دیکھ لیں گے کھل لم کھلہ نہیں دیکھ لیں گے میرے نبی سے کسی نے پوچھا نہیں اللہ کو دکھا دو کیوں نظر آ رہا تھا تو دکھا دو کیوں کہیں گے جب نظر آ رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا دکھاؤ تب ہی ہم مانیں گے یہاں دیکھ رہے ہیں میں گیا ہمارے شاجان صاحب کے گھر چائے خود وہ لے کے آ رہے ہیں آپ چائے کھائیں تمہیں میری زبان کھلی نہیں کہ چائے لائیے اس سے پہلے ہی چائے لائی چائے پیش کر دی چائے ماموں گا نہیں وہاں پوچھنے سے پہلا جلوہ سامنے آ رہا ہے اور اعلان کرتا ہوا رہا ہے کہ مر آنی فقدر آل حق جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا یہ موسیٰ ہیں یہ حضور ہیں ان کی امت ان سے پوچھتی ہے لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَتًا جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہیں دیکھیں گے ہم اللہ کو ہم کھلم کھلا نہیں دیکھیں گے ہم تمہاری بات کو باور نہیں کریں گے حضور سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا حضور سے ایسی بات کسی نے نہیں کیا جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہیں دیکھیں گے ہم آپ کی بات کو باور نہیں کریں گے کیوں نہیں کیا سوال اچھا بھئی مسلمان تو مسلمان مسلمان تو خفار کہتے ہیں ہم کو اللہ کو دکھا دو کھلم کھلہ نہیں کہا کیوں یہاں کھلم کھلہ کی خید ہے حضور سے یہ سوال نہیں اللہ کو دکھا دو کا بھی سوال نہیں اللہ کو کھلم کھلہ دکھاؤ کبھی سوال نہیں کیونکہ اللہ کھلم کھلہ نظر آ رہا تھا تو موسیٰ سے جن لوگوں نے سوال کیا اگر میرے آخا کے سامنے آ جاتے تو سوال نہ کرتے وَإِذْ خُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً تو سمجھ میں آ رہی بات وَإِذْ خُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةً تو تمہیں پکڑ لیا ایک کڑک نے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھی رہے تھے کیا فرما رہا ہے دیکھ رہے تھے بات سمجھ میں ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو تمنا کرتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا کوئی دیکھ کے جی جاتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے وَإِذْ خُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَآخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اللہ تعالیٰ کی تجلیات عام ہیں اور ان کی کئی خسمیں ان کی کئی کائنس ہیں کئی خسمیں ہیں تجلیات کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ تجلیات ہیں جنہیں دنیا کہتے ہیں یہ ساری کائنات خدا کی تجلیات کی کا مجموعہ ہے ہم جسے زمین کہتے ہیں وہ ایک تجلی ہے اللہ کی ہم جسے آسمان کہتے ہیں وہ ایک تجلی ہے اللہ کی ہم جسے سورج کہتے ہیں وہ ایک تجلی ہے اللہ کی اسی کسی طرف اشارہ کیا ہے مرتخی میر نے کہ عام ہے عام ہے یار کی تجلی میر خاصے موسیٰ وہ کوہ تور نہیں بلکہ تجلی دیکھنے والے طالب دیدار طالب تجلی تو خود اللہ کی ایک تجلی ہے بات سمجھ مجھا ہے تجلی جسے ہم دنیا کہتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات ہی کہ مجموعے کا نام ہے بات سمجھ مجھا ہے لیکن تجلی تجلی میں فرق ہوتا ہے دیکھئے میں نے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں بارہا کہیں پھر یہاں کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ایسا موضوع ہے یہ ایسا ٹاپک ہے اتنا مختلف اختلافی عنوان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامی اخائد ہی آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اگر ذرا برابر غلطی کی آپ نے تو ایمان کا سلپ ہونے کا امکان ہے لہٰذا اس لیے میں پوری تفصیل اگر نہیں عرض کر رہا ہوں گی تو کچھ کسی حد تک آپ کے اخائد کی صلاح کے لیے اور اخائد کی حفاظت کے لیے کچھ عرض کر رہا ہوں تو ویسے اللہ کی تجلی عام ہے تجلیات پروردگار کم نہیں ہیں بلکہ ہر شئے اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے تو جہاں ہر شئے اللہ کی تجلی ہے تو مختلف اشیاء کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں مختلف چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں اور ہم بے ہوشنی ہوتے ہیں مرتے نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ان تجلیات کو دیکھا جا سکتا ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے انہی کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے علاوہ ایسی تجلیات بھی ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا ایسی تجلیات ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا اس معنی میں کہ ان کو دیکھنے کے بعد آدمی یا تو مر جاتا ہے یا آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے یعنی دیکھ تو سکتا ہے انسان لیکن دیکھنے کے بعد اس کی تاب نہیں لاسکتا تاب نہ لاکر یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یہ بھی تجلیات اور پھر تجلیات کی یہ قسم وہ ہے جو خیامت میں ہم سب دیکھیں گے یہاں جن تجلیات کو نہیں دیکھ سکتے اللہ نے انہیں خیامت میں رکھا ہے وہاں ہماری آنکھوں میں وہ بات آ جائے گی اب خدا کو ہم مانتے ہیں ماننا بھی ایک طریقے کا دیکھنا ہی ہے تو اسی کو کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا تو اب جو قیفیت ہمارے دل کی آنکھ کو حاصل ہے وہ وہاں ہمارے سر کی آنکھوں کو حاصل ہو جائے گی ہم خدا کو دیکھنے کے خابل آنکھیں وہاں مل جائیں گی تو ہم خدا کو دیکھ بھی لیں گے بات سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ تجلی جو ہوگی بے قیف ہوگی بلا قیف ہوگی بے جہت ہوگی جہت کے بغیر خدا کو دیکھیں گی اور ہم تجلیات کو کہتے ہیں تجلیات تنظیحیہ نوریہ باہر کہیں کتنا ذہن نشید رکھیں کہ کچھ تجلیات یہاں نہیں دیکھ سکتے ہم کچھ تجلیات ہم اس دنیا میں ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے وہ تجلیات عرصہ محشر میں دیکھیں گے اور جنت میں دیکھیں گے ان تجلیات کو یہاں دیکھنا کوئی اپنے لئے ثابت کرتا ہے تو وہ کافر ہے ختم ہو گیا تو کچھ تجلیات ہم وہاں دیکھیں گے کہاں دیکھیں گے عرصہ محشر میں اور جنت میں دیکھیں گے ان تجلیات تو میرے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی شب سر کی آنکھوں سے دنیا ہی میں دیکھا یہ حضور کا اختصاص خصوصیت تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ تجلیات ہم نہیں دیکھ سکتے دنیا میں کچھ تجلیات دیکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں نے کوہ تور پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کی خوم کے کچھ لوگ جو سر برا اردہ تھے سر کردہ تھے سمجھ گئے سر برا اردہ سر کردہ یعنی ان کے خاص لوگ تھے یہ نے موسیٰ علیہ السلام نے سیلیک کیا ان کو اپنے ساتھ لے گئے کوہ تور پر وہاں گئے جانے کے بعد ہوا کیا ایک کڑک کی آواز سنی اور ایک چمک دیکھی آواز سنی روشنی دیکھی بس پناہ ہو گئے مر گئے کیا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے کوہ تور پر فَاَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ فَمَّبْعَسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ موسیقی